بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تو حال یہ ہے بڑی معذرت ہے توبہ کی توفیق نہیں وہ کلے پہ ہی گھماتے جارے ہیں کلے پہ شیر کرنا ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا ارے اس کا تدارک توبہ ہے اللہ کی طرف رجوع ہے خدا کی طرف پلٹنا ہے اللہ کے رسول سید المعصومین ہو کر فرماتے ہیں ایک دن میں سو مرتبہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں سید المعصومین سو بار استغفار کرتے ہیں اور ہم لوگ جو گناہوں کے دلدل میں بلکل دھرس چکے ہیں سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناکھوں تک گناہ 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 صرف گناہ ہے ہماری زندگی میں توبہ کا ہے ہماری زندگی میں استغفار کا ہے ہماری زندگی میں رجوع اللہ کا ہے اللہ کے بندوں پیشنگوئیوں کی تلواریں سر پہ لٹک رہی ہیں ترکی میں تو جو ٹوٹے ہوئے مکان تھے اس کو اچھے تعمیر کرنے کے علانات ہو گئے ان کو بہتر ملے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جو دب کر مرے جو جن کو جلا کر کے مار دیا جائے یا حادثاتی طور پر جو جل کے مرے خودکشی نہ کرے آگ میں جل کے مر جائے حادثاتی طور پر پانی میں ڈوب کر کے مرے خودکشی نہ کرے حادثاتی طور پر پانی میں ڈوب کے مرے ان سب کے لئے اللہ کے رسول نے شہادت کی بشارت عطا کی وہ سب شہید ہے ہماری نظر کے اندر لیکن یہ جو پیشنگوئی ہمارے ملک کے لئے بھی پیشنگوئی ہو رہی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے زلزلہ آ سکتا ہے اس سے بچنے کے دو راستے بتائیں گے نمبر ایک توبہ کرو اللہ کو راضی کرو ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ میں کیا ہوں دیکھیں کتنی گندگی کی انتہا ہے کہ نوجوان لڑکے گندگی کی اس انتہا پر پہنچے ہیں کہ بیان کرنے کے لئے بھی کلیجہ مو کو آتا ہے وہ کون سے گناہ ہے جو ہماری اندر موجود نہیں اب تو یہ دن بھی دیکھنا نصیب ہو رہے ہیں ہمیں کون سے دن یہ دن کہ بھائیوں کے بہنوں کے ساتھ غلط تعلقات دیور کے ساتھ بھاوز کے غلط تعلقات بہنوے کے ساتھ سالی کے غلط تعلقات یہ بترین دن ہے یہ قیامت کے قریب دن ہیں اور اس کا سب سے بڑا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ میڈیا ہے اور میڈیا کا غلط استعمال ہے شوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے اس پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے اور یاد رکھنا یہ ساری گندگی جو ہیں اس پہ کوئی چیز کنٹرول نہیں کر سکتی اگر اس کو کوئی کنٹرول کر سکتی تو وہ ایک چیز ہے اور وہ اللہ کی خوشیت اور اللہ کا خوف ہے اس کے سوا اس پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ایک انسان اگر تقریر دیکھنے بھی جا رہا ہے تو اس کو کسی نہ کسی گندی تصویر سے گزر کر جانا ہے انسان اگر ناچ شریف بھی شوشل میڈیا پر سننے کے لیے جا رہا ہے اس کو کسی نہ کسی گندی تصویر سے گزر کر جانا ہے حتیٰ کہ تلاوت قرآن بھی یوٹیوب پر اس کو سننا ہے تو کسی نہ کسی گندی تصویر سے گزر کر جانا ہے اب اگر دل میں اللہ کا خوف ہے تو وہاں سے گزر جائے گا اور اگر اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے تو پھر اسی تصویر میں پتا نہیں سنے گیا تھا تلاوت اور کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا یاد رکھنا اللہ کے بندوں اور اچھی طرح یاد رکھو اللہ پاکی شاہد فرماتا ہے جو اکیلے میں اور تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہیں گوھر سے سننا میرا اللہ فرماتا دیس قدسی ہے کہ جو اکیلے میں اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں گویا کہ وہ مجھے اعلان جنگ کا چیلنج دیتے ہیں اور جو مجھے جنگ کا چیلنج دے میں اس کو تباہ کر دوں گا اس کو برباد کر دوں گا جس کو اللہ برباد کرے اسے دنیا کی ہے کوئی طاقت جو بچا سکے ہے کوئی دنیا کا وظیفہ جو بچا سکے ہیں دنیا کی کوئی ایسی اوراد وظیف جو بچا سکے اللہ اکبر میرا اللہ فرماتا ہے تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر ارہے گا اور جب اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی تو میرے بھائیو اللہ کے غزب کو کوئی چیز تھنڈی کر سکتی ہے اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نجات دلا سکتی ہے وہ ہے توبہ استغفار رجوع اللہ اللہ کی طرف دوڑنا آئیے اللہ کی طرف رجوع کیجئے اللہ کی طرف آئیے اور یاد رکھنا اللہ کی طرف آنا وہ خوبصورت کام ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہیں یہ شان اللہ کی جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے آئیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور یہ آپ سے کہوں انٹرنیٹ پڑھ بیٹھ کر توبہ کرنے کی بجائے اپنے کمروں کی تنہائیوں بیٹھ کے توبہ کرو اپنے کمروں کی تنہائیوں بیٹھ کر توبہ کرو اور کچھ خلوص کے آسو اس کی بارگاہ میں نظر کرو اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اس کے لیے رونا بہت پسند ہے بلکہ یہاں تک فرمایا گیا دنیا کی کوئی عبادت اللہ کے لیے رونے کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی یعنی خدا کے لیے رونا اتنی بڑی عبادت ہے